اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب لوگ ہیری ایس سے ہوں گے دوستو آج کی اس انتہائی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو میں ہم رقبے اور آبادی کے اعتبار سے دنیا کی سب سے چھوٹی انڈیپینڈنٹ سٹیٹ یا خود مختار ریاست کے بارے میں بات کریں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم اس بات کو جانیں گے کہ ویٹیکن سٹی کو ایک انڈیپینڈنٹ سٹیٹ یا ازاد ریاست کا درجہ کیوں اور کب حاصل ہوا میری آپ سے گزارش ہے کہ مختصر دورانیہ کی اس ویڈیو کو اختتام تک لازمی دیکھئے تو چلیے اب چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف ویٹیکن سٹیٹیٹلی کے شہر روم کے اندر واقعہ ایک خود مختار اور ازاد ریاست ہے یہ بات سننے میں تھوڑی عجیب لگے گی کہ ایک ازاد ملک اٹلی کے ایک شہر کے اندر ویٹیکن سٹیٹی کے نام سے ایک سیلف گورننگ یا خود مختار ریاست یا ملک کا قیام کیسے ممکن ہوا ویٹیکن سٹیٹلی سے قبل پیپل سٹیٹس یا پاپائی ریاستوں کے مرکز میں تھی پیپل سٹیٹس یا پاپائی ریاستوں کا قیام بیزنٹائن ایمپائر یا بازنٹینی سلطنت کے باقیات سے الہدہ ہو کر ازاد ریاستوں کے طور پر وجود میں آیا بازنٹینی سلطنت کے اٹلی میں مجود ان علاقوں کو لومبارڈز نے فتح کیا تھا لومبارڈز نسلی طور پر جرمن تھے اور انہوں نے اٹالین پیننسلہ پر 568 عیسویں سے لے کر 774 عیسویں تک حکومت کی تھی اس وقت کے پاپ نے انگریزوں سے مدد مانگی اور انگریزوں نے پاپ کی مدد بھی کی اور پاپ کو ان زمینوں کو تحفے میں دے دیا گیا اور ان علاقوں کی سرداری بھی پاپ کے حوالے کر دی گئی پیپل سٹیٹس یا پاپائی ریاستوں پر کئی بار بیرونی طاقتیں قابض ہوتی آئیں لیکن کسی نہ کسی طرح پیپل سٹیٹس 18ویں صدی تک سروائف کر گئیں یا اپنا وجود قائم رکھ سکیں 1860 میں اٹلی کی یونیفیکیشن یا اتحاد کے اختتام پر پیپل سٹیٹس کو بھی فتح کر کے باقی اٹلی کے ساتھ منسلک کر دیا گیا تھا اور اس وقت کا کیتھلک پاپ اپنے ہی محل میں قیدی بن کر رہ گیا تھا کیونکہ پاپ نے کسی بھی صورت میں اٹالین سبجیکٹ یا ایک اطالوی شہری بندنے کی پیشکشوں کو ٹھکرا دیا تھا اس دور کا پولٹیکل کلائمیٹ یا سیاسی محول کافی گرم تھا کیونکہ پاپ قیدی ہونے کے باوجود بھی ایک با اثر شخصیت تھے اور اٹلی کی حکومت نے کئی سالوں تک ان کے ساتھ کوئی معاہدہ کرنے کی کوشش کی کئی سالوں کی کوششوں کے بعد آہرکار 1929 میں اٹلی کے وزیر آزم موسیلینی نے پاپ کے ساتھ ایک اہم معاہدہ سائن کر لیا اس معاہدے کو لیٹرن اکورڈ یا لیٹرن معاہدہ کہا جاتا ہے اس معاہدے کے تحت اٹلی کے شہر روم کے اندر مجود ایک چھوٹے سے علاقے کو ایک الگ اور خودمختار ریاست کا درجہ دے دیا گیا ورلڈ وارڈ ٹو کے خاتمے پر اٹلی اپنے نئے کونسٹیٹوشن کے ساتھ ایک ریپبلک کے طور پر عبرا لیکن اٹلی کی حکومت اور آنے والے نئے پوپس کے درمیان لیٹرن اکورڈ یا لیٹرن معاہدہ برقرار رہا اس معاہدے میں 1984 میں تھوڑی سی تبدیلی کی گئی اور معاہدے میں کی جانے والی سب سے بڑی تبدیلی کتھولیسزم کا اٹلی کے سٹیٹ ریلیجن کے طور پر خاتمہ تھا اس سب کے باوجود آج بھی ویٹیکن سٹی اٹلی کے بہت سے اندرونی امور میں خاص انفلوینس رکھتا ہے جیسا کہ گے رائٹس ڈیوورس اور ابورشن وغیرہ ویٹیکن سٹی میں ہر اتوار کو منقض ہونے والا سنڈے ماس اٹلی کے بہت سے ٹی وی چینلز پر براہ راست نشر کیا جاتا ہے تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ نے اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ نیا ضرور سیکھا ہوگا ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لازمی لائک کیجئے کومنٹ سیکشن میں اپنی آرہ سے آگاہ کیجئے ویڈیو کو فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے اور اگر آپ ایسی مزید دلچسپ اور تاریحی حقائق پر مبنی مختصر دورانیے کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل اردو فرنٹ کو سبسکرائب کر لیں میں آپ سے ملتا ہوں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ